پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے نیشنل جنرل سیکریٹری انیس احمد نے بتایا کہ تنظیم کی نیسی میٹنگ نے ایک قراردات پاس کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہیٹ کرائنس اور بدنام کرنے کی مہم پر گہری فکرمندی جتائی ہے بیتے کچھ ہفتوں میں اسم راجستان اور ہریانہ وغیرہ ریاستوں میں کئی مسلمانوں کی موب لنچنگ کے واقعات سامنے آیا ہیں وہیں نویڈا حریدوار اور مطورہ میں مسجدوں پر حملے اور توڑ پھوڑ کے واقعات بھی درج کیے گئے ہیں جمہو کشمیر کے راجوری میں ایک نوجوان ایجاز ڈار کو پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا ان میں سے اکثر معاملوں میں حملہور وکٹمز کو جانتے بھی نہیں ہیں بلکہ صرف ان کی مسلم پہچان ہی ان پر ظلم کے لیے کافی ہوتی ہے مظلوموں کی حفاظت اور ان کو انصاف دلانے کے بجائے یوپی حکومت ان واقعات کی ریپورٹنگ کرنے والے جنرلسٹ اور آواز اٹھانے والے ایکٹیویسٹ کو ہی نشانہ بنا رہی ہے پاپولر فرنٹ کا ماننا ہے کہ مظلوموں اور سیکلر طاقتوں کے بیچ اس رجحان کے خلاف سماجی، قانونی و سیاسی ہر مرچے پر مشترکہ کوشش ہونی چاہیے ایک دوسری قرارداد میں اینی سی نے یوپی ایٹی ایس کے ذریعے جبرن دھن پریورٹن کے الزام میں مولانا عمر گوتم اور مفتی جہانگیر قاسمی کی گرفتاری کی مضمت کرتے ہوئے اسے آنے والے اسیمبلی الیکشن کے پیش نظر مسلمانوں کو بدنام کرنی کی مہم کا حصہ قرار دیا اینی سی نے کہا کہ یوپی ایٹی ایس سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے یوگی کی پرائیوٹ فوج کی طرح کام کر رہی ہے یوپی ریاست میں لاغو انٹی کنورجن لو مقمل طور سے دستور کی دفعہ پچیس کے تحت دی گئی زمیر کی آزادی اپنے مذہب کو ماننے، عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کے نظریے کے خلاف ہے دراصل یوگی سرکار اپنی ناکام حکمرانی پر آبام کے گصے کو دیکھ رہی ہے اس لیے وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے اور کمیونل پولورائزیشن کے نئے طریقوں کی تلاش میں ہیں میڈیا کا استعمال کر کے لف جہد کے پروپگنڈے کی طرح وہ اس بار روہنگیا ریفیوجیز، مسلم آبادی اور جبرن دھنب پریورتن کے بارے میں فرضی خبریں پھیلا رہی ہیں یوپی پولیس فرضی مقدموں کے تحت بے قصور مسلمانوں کی گرفتاری کرتی رہی ہے جنہیں سالوں جیل میں قید رہنے کے بعد عدالتوں سے بری کر دیا جاتا ہے لہٰذا پاکولا فرنڈ ریاست اور ملک بھر کی جمہوری طاقتوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ آگے آ کر بے قصوروں پر ظلم و زیادتی کو قانونی و جمہوری طریقے زیر رکیں موسیقی